بلکم فرینڈز آپ سو دیکھ رہے ہو انٹریٹینمنٹ بز اور آج ہے فلم پاک کیپسیون نوبر ٹویل جس میں بات کرتے ہیں پاکستانی سینماس کی چھوٹی اور بڑی نیوز کے بارے میں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرلو ویڈیو کو لائک ضرور کردو سب سے پہلی نیوز جن کو لکر آ رہی ہے پاکستانی سینماس کی طرف وہ ہے پاری ہٹلاو موی کی طرف سے اس موی نے باکس آفیس پر کافی اچھے ریکارڈز بنا دیا اور یہ موی اس سال کی پاکستانی مویز میں اس سال کے سب سے ایک ریشن کرنے والی موی بن چکی ہے یہ موی 26 کروڑ کا ڈیجر بھی کروس کر چکی ہے اس موی کو اوورسیز میں بہت بڑی سکسیس لگی ہے اس موی نے اوورسیز میں اراؤنڈ ساڑھے ساتھ کروڑ ابھی تک کلیکٹ کر لی ہے اور ابھی بھی موی بڑی اچھی جا رہی ہے اوورسیز میں دیکھتے ہیں موی اوورسیز میں لائف ٹائم کتنا کلیکٹ کر پاتی ہے اور موی بہت اچھی جا رہی ہے بوکس آفیس پر اور اس چھہر یار مناورک سب سے اکمائی کنلی موی بن چکی ہے اور مایا علی کی دوسری بڑی کیونکہ مایا علی کی پہلی موی تھی فائن ٹربل تھی جس کا کلیکشن پچاس کروڑ کا تھا دوستو دیکھتے ہیں پرہیٹلہ 32 کروڑ کر پاتی ہے یا نہیں کیونکہ موی کو 32 کروڑ پر ہی بلوک بسٹر کا وڈک دیا جائے گا کیونکہ موی کا بجٹ زیادہ تھا دیکھتے ہیں موی 32 کروڑ کر پاتی ہے یا نہیں آپ ہمیں کمائیٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ موی 32 کروڑ کرے گی یا نہیں اگلی نیوز ہے سپر سٹار موی کی طرح ہے سپر سٹار موی نے 25 کروڑ کا ڈیجڈ کروڑ کر لیا ہے مطلب کہ اب ایک کروڑ باتی ہے اس موی کو بلوک بسٹر ہونے کے لیے اس موی کو چاہیے 26 کروڑ بلوک بسٹر ہونے کے لیے دیکھتے ہیں موی ایک کروڑ کتنے دنوں میں کرتی ہے میرے راؤنڈ موی ایک ویک کے اندر ایک کروڑ کور کر لے گی کیونکہ اب مویز بہت سلو ہو چکی ہیں بوکس آفیس پارکوں کے عید کافی دور جا چکی ہے اور اب اور بھی ہولڈ کی مویز ریلیز ہوتی جا رہی ہیں ہر ویک میں تو کلیکشن تھوڑا سلو ضرور ہو چکا ہے اگلی نیوز ہے ہیر مانجا کی طرف سے ہیر مانجا موی نے اپنے پہلے ویکنڈ کے اندر یعنی پہلے سات دنوں کے اندر جب موی کا ویکنڈ سات دن کا تھا یعنی ایک سٹینڈی ویکنڈ تھا سات کروڑ کا کلیکشن کور کیا تھا یعنی اچھا کلیکشن تھا لیکن فرسٹ ویکنڈ کے بعد موی اتنی زیادہ کمزور ہو گئی بہت زیادہ موی کمزور ہو گئی تھی اور موی کا ابھی تک کا ٹوٹل ورلڈ ویڈ کلیکشن دس کروڑ ہو چکا ہے یعنی موی کو ہیٹ کا ورڈک دے ہی دیا مطلب کہ کافی مشکل سے موی نے دس کروڑ کو ٹوٹل کو ٹوٹل کر لیا اور موی ہیٹ کا ورڈک لینے میں کامیاب ہو چکی ہے تو کنگ ریجولیشن ٹیم تھا پریہٹ لف کو بھی سوپرسٹار کی ٹیم کو بھی اور ہیر مانجا کی ٹیم کو بھی کنگ ریجولیشن کیونکہ تینوں ہی مویز بہت زیادہ سکسس ہو چکی ہے چلی دوستو بات کرتے ہیں چوتھی نیوز کے بارے میں نیوز کو کنفرم نہیں ہے کہ موی کا ڈیریکٹر کونوں کا موی کا نام کیا ہوگا تو وہ نیوز کو جلدی ہی ملے گی جیسے ہی ملے گی میں آپ تک سب سے پہلے پہنچاؤں گا اگرین نکر کر آ رہی ہے پاکستان کی پہلی 3D موی جس کا نام ہونے والا ہے شو مین جس کا پوسٹر آپ نے سکرمی پر دیکھ رہے ہیں شو مین موی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کس ٹائپ کی موی ہونے والی ہے موی کچھ سرکس ٹائپ موی ہونے والی ہے پاکستان کی پہلی 3D موی اس کو جمشید جان ڈیریکٹ کریں گے اور پرڈیوز بھی کریں گے پرسنلی میں اس موی کو دیکھنے کے لئے کافی زیادہ اکسائٹڈ ہوں کہ پاکستان کی پہلی 3D موی کس ٹائپ کی ہوتی ہے اگرین نیوز ہے نبیل قریشن جو کہ ڈیریکٹر نے آپ کو پتا ہے اور اس فیضلی مرزان جو کہ پرڈیوز ہیں جو کہ دونوں اکٹھے ہی مویز بناتے ہیں اور ان کے مویز میں فہد مصطفیٰ تو کومن ہوتے ہیں اس سال ان کے کوئی موی نہیں آئی لیکن انہوں نے دو اکٹھیں مویز سائن کر مطلب انہوں نے ان کا پروڈکشن ہوں سٹارٹ کرنے والے دو اکٹھیں مویز کا جن میں سے ایک موی ہے قائد عظم زندہ باد دوسری موی ہے فاطمان قائد عظم زندہ باد میں ہمیں فہد مصطفیٰ نظر آ سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ فہد مصطفیٰ نے بھی ہاں نہیں کہ یہ اس رول کے رول میں رول کریں گے یا نہیں دیکھتے ہیں وہ رول کرتے ہیں یا نہیں اور اس موی کو عید الازہاد 2020 پر ریلیز کیا جائے گا اور دوسری موی ہے فاطمان جس کو عید الازہاد 2020 کے بعد ریلیز کیا جائے گا اور دونوں مویز کو ڈائریکٹ کریں گے نبیل قریشی دیکھتے ہیں دونوں مویز کیسی جاتی ہیں 2020 میں اگلی نیوز نکل کر رہی ہے ڈونکیکنگ موی کی طرف سے یہ مویی کوریا میں ریلیز ہو چکی ہے کوئی پتہ تھا بوکس پر موی ایوریج ہو چکی ہے اور سیمی ہٹ ہونے کے لیے اس موی کو نبی لاکھ اور ہٹ ہونے کے لیے موی کو ایک کروڑ کا ڈیجر کروس کرنا ہوگا دیکھتے ہیں موی ایک کروڑ کروس کرتی ہے یا نہیں آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں یہاں پھر یہ موی سیمی ہٹ ہی رہ جائے گی اگلی نیوز تک درج موی کی طرف سے درج موی کی بات کیا ہے کوپتہ شام گنوب باس اس موی کے لیڈر ہال میں یہ موی کافی اینٹیسپیٹڈ موی ہے اس موی کا بہت سے بے سبری سے انتظار کیا جا رہا ہے لیکن زیادہ اینٹیسپیٹڈ لوگ اس موی کے لیے اوورسیز میں ہیں کیونکہ یہ موی اوورسیز میں کافی اچھی ریلیس کی جا رہی ہے اس موی کے سارے کے سارے ریلیسڈڈ کنفرم ہو چکے ہیں کافی دیر پہلے کنفرم ہوئی تھی لیکن فلم پاک اپسوڈ میں نہیں بنا سکتا تو اس ویسے یہ نیوز بیچ میں ہٹکی تھی اس موی کو دس اکتوبر کو ریلیس کی جائے گا یو اے ای کوویت بہرین اومان اور کتر میں پہلے بتا دوں اوورسیز والے لوگ پھر ایک بار دیکھ لیں دس اکتوبر کو موی کو یو اے کوویت بہرین اومان اور کتر میں ریلیس کی جائے گا اور اس اگلے دن یعنی گیرہ اکتوبر کو موی کو یوکے یو ایسے کینڈا نوروے اور ڈینمارک میں ریلیس کیا جائے گا اور فائنلی یہ موی پاکستان کی لیڈ بھی کنفرم ہو چکی ہے اٹھارہ اکتوبر کو یہ موی پاکستان میں ریلیس کی جائے گی اور آخری نیوز ہے مولج آٹ کی طرف سے دا لیجر آف مولج آٹ اس کی حالانکہ کوئی بڑی نیوز تو نہیں ہے لیکن ایک پوسٹر سامنے آیا سکس اپ نمبر کا جو کل انہوں نے شیئر کیا تھا اپنے اکاؤنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پوسٹر تو یہ دوستو یہ تھی آپ کی ساری ساری نیوز اگر آپ کو ویڈیو اچھلے گی کو لائک سلو کرنا ہمارے جانے کو سبسکرائب سلو کرنا تو مل تینکس اگلی ویڈیو میں نیٹو پی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے ٹیک کیئر بائی بائی